السلام علیکم پاکستان this is ملیہ آشمی you're watching my facebook page and youtube channel ناظرین بات کریں گے آج کے دو important issues پر ایک تو ہارڈ کور قانونی issue ہے جو اب سے کچھ دیر بعد former prime minister عمران خان اسلامباد high court میں پیش ہونے جا رہے ہیں آج ایک بہت ہی اہم سماعت ہے عمران خان صاحب کی apparently توہینِ عدالت کے case کے حوالے سے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ماہرینِ قانون کی اس حوالے سے کیا رہے ہیں اور ان کو کیوں لگتا ہے کہ اس میں بھی پی ڈی این جماعتوں کو شکست ہو جائے گی کپتان کے ہاتھوں جبکہ دوسرا case ہارڈ کور سیاسی ہے بکسمتی کی بات یہ کہ سہلاب جیسے آفت کو سہلاب جیسی کلیمیٹی کو بھی سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے اور اس میں دو تین بہت ہی بری باتیں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کو high moral standards set کرنے چاہیے ایسا president set کرنا چاہیے کہ پاکستانی قوم they should be looking up to you لیکن ایک بہت بڑی واردات پکڑی گئی ہے imported حکومت کی صرف عمران خان کو ہرانے کے چکر میں ان لوگوں نے سلاب زدگان کا کتنا بڑا نقصان کی ہے اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے so first things first قانونی ایشو پہ بات کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کی آج ایک پیشی تو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا جو جج زیبا چودری additional session judge ہیں ان کے حوالے سے اب مہرین قانون کی اس پر بہت ہی دلچسپ رائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ article 204 جو توہین عدالت کی بات کرتا ہے وہ جن کوٹ کا ذکر کرتا ہے constitution میں 1973 کے آئین میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اس میں آتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج یا سیول عدالت کے ججز وہ اس میں شامل نہیں ہیں اور یہ کسی بھی طور پر توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا یہ بہت سے مہرین قانون کی ایکسپرٹ رہے ہیں آج کی کیس میں کیا سماعت ہوتی ہے کیا حوال ہوتا ہے وہ جس وقت ہو جائے گی انشاءاللہ اس پر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن آج کا جو کیس ہے وہ لاجر بینچ سرنے جا رہا ہے چیف جسٹس اسلامباد آئے کورٹ میناللہ صاحب چھوٹیوں سے واپس آ چکے ہیں اور وہ اس کی سربراہی کریں گے اس بینچ کی محسن اختر کیانی صاحب بھی ہیں عورت زی صاحب بھی ہیں بابر ستار تو یہ ایک پانچ ججز پر مشتمل بینچ ہے حامد خان صاحب عمران خان صاحب کو ریپیزنٹ کریں گے ایز وکیل عمران خان صاحب خود بھی پیش ہوں گے اس میں اور حامد خان صاحب کی جانب سے جو جواب بھی جمع کروایا گیا ہے وہ مہرین قانون کی نظر میں بڑا تگڑا جواب ہے اور اس میں بہت حد تک انہوں نے عمران خان صاحب کے موقف کو کلیئر کیا ہے یہ ایک فیک نیوز چلائی جا رہی تھی کہ جی عمران خان نے معافی مانگ لی ہے کہ میں جج زیوہ چودری سے معافی مانگتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ وہ چار پانچ میڈیا اوٹلیٹس ایسے ہیں جن کے حوالے سے مریم صاحبہ کی آڈیو لیکس بھی ہوئی جس میں وہ ہدایات زاری کر رہی ہیں کہ باقی چینلز کو بھی یہی کرنا چاہیے جو یہ چینلز اچھے بچے بن کر ہماری بات مان رہے ہیں اور ان کو ہم خوب سارے اشتہار دیں گے کیونکہ یہ ہماری لائن پر چل رہے ہیں تو ان چینلز کے ڈیجٹل میڈیا اوٹلیٹس نے ان کے چینلز کی جو الیکٹرونک میڈیا پر جو ٹرانسپریشن ہوتی ہے اس میں انہوں نے ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی کہ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے معافی نہیں مانگی عمران خان کے وکیل حامد خان نے یہ جواب ضرور جمع کروایا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی الفاظ نامناسب لگے ہیں تو میں واپس لینے کے لیے تیار ہوں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی یہ جو کیس لگا ہے اور جو انٹائی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی جو کال خان صاحب کی پیشی ہے جس میں کہتے ہیں کہ جی آئی جی پولیس ڈی آئی جی اور زیبا چودری ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکا دیا ہے کہیں پر بھی کانٹیکس نہیں بتایا جا رہا کسی بھی عدالت میں جو شکایت کی گئی ہے وہ ایڈوکیٹ علی جعویت نے ادھر اسلامباد ایٹی سی انٹائی ٹیررسٹ کورٹ میں کر رہی ہے جو شکایت اور یہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیا جو مائرینہ قانون کی نظر میں ایک اس لیے ویک کیس بن جاتا ہے کہ اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے ریجسٹرار نے خود سے ہی اس کیس کو ریجسٹر کر لیا جو کہ قانونی تقاضوں کی خلاف ورزی ہے پر بہرحل پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کی جو گفتگو تھی جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے یعنی ریفرنس دائر کریں گے اس کے بعد جو پوری بات کی جو انہوں نے کہا کہ شہباز گل کو جس شدید جسمانی اور ذہنی زیت سے تشدد سے گزارا گیا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سے ملک میں کون سے محذب واشرے میں ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو یوں اٹھا کر لے جائیں بجائے اس کے کہ آپ کسی فورم پر اس کو پریزنٹ کریں اس سے سوال پوچھیں وہ اپنے بات کا جواب دے آپ کے جو سوال ہے اس کو اگر وہ جسٹیفائی کر پاتا ہے اپنے جواب سے تو ٹھیک ہے نہیں کر پاتا تو پھر قانونی ایکشن ہونا چاہیے ایسے شخص کے خلاف لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اٹھایا بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی اغوا کر کے لے کر جاتی ہے ٹوچر کیا پھر اس کو پولیس کا کور دے دیا کہ جی یہ دیکھیں پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے اور پھر خوب پھینٹا لگایا اور اس کے بعد کوئی اکاؤنٹبلیٹی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیوں تشدد کیا گیا اس قسم کا اگر جو بات بری لگی ہے وہ اسی آہ کانونی فورم پر اسے سوال جواب کیا جائے تو بہرحال یہ جو ساری گفتگو تھی عمران خان کی یہ ہٹا دی یہ اس کا کانٹیکس نہیں دیا یہ بیگراؤن نہیں بتایا کہ عمران خان نے کیوں کہا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے ریفرنس دائر کریں گے کانونی جنگ لڑیں گے کیوں کہا تو وہ کانٹیکس کے بغیر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی اس طرح سے تو آپ یہ کہیں کہ اگر فرض کیا کہ میں یہ کہوں کہ اگر یہ تھوڑا میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ پر لگ جاتا تو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جاتا تو اگر آپ اس بات کو ہٹا دیں کہ اگر یہ تھوڑا آپ کے ہاتھ پر لگ جاتا صرف اتنا کہہ دیں کہ جی ملیہ نے تو کہا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جاتا تو بات کا مطلب ہی اور ہو جاتا ہے اگر آپ کانٹیکس نکال دیں اس میں سے تناظر نکال دیں اس کے بعد جی سیاسی ایشو پر آتے ہیں یہ تو خان صاحب کیا ہے پیشی ہوگی تو اس پر جو حال احوال ہوگا وہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے لیکن میں نے قانون کی رائے ہے کہ بہت ہی کمزور کیس ہے اور یہ خان صاحب اس میں ایزیلی بری بھی ہو جائیں گے میکسیمم بھی ہوا تو ایک آدھی کوئی وارننگ جاری ہو سکتی عدالت سے اس سے زیادہ کوئی اتنی جان نہیں ہے اس میں البتہ سپٹیمبر کا جو اب اگلا یہ پہلا ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے کل سے اس کو بہت ہی خطرناک بتایا جا رہا ہے خان صاحب کے لیے کہ اس میں اگر یہ عدالت سے خان صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو پھر یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان کو نائل کروانے کی پوری کوشش کریں گے سپٹیمبر کے پہلے دس پندرہ دن بہت اہم بتایا جا رہے ہیں اور اس میں توشہ حانہ کیس جو ہے اس کی کریڈیبیلٹی اللہ کی طرف سے دیکھیں یہ سیلاب ایک ایسی آفت آئی مس مینجمنٹ تو ٹھیک ہے ہماری ایڈمنسٹریشن کی ہے اس میں سبھی پاکستان کے سٹیکولڈرز ذمہ دار ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمت آتا ہے پانی وہ زہمت بن جاتا ہے ہر کچھ عرصے بعد ایک اتنی بڑی کلمٹی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں بجائز کے کہ اس پانی کو سٹور کر کے ہم پاکستان میں اچھی فصلے ہوگا سکیں پاکستان میں اچھا روزگار مہیا کر سکیں لوگوں کو اچھی اچھی ڈیولپمنٹ کر سکیں پانی تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مختلف موسموں سے ہر موسم سے نواز ہے کہ پاکستان تو دنیا بھر کو اجناس جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے اور اسی سے ہماری ساری معیشت کھڑی ہو سکتی ہے لیکن چونکہ ہر جگہ کرپشن ہے چالیس فیصد کھانا ہر سٹیکولڈر کا فرض ہے لہذا ہوتا کیا ہے کہ ایک تو کمزور اور ناکس چیزیں بنتی ہیں جو بنے بھی ڈیمز چھوٹے موٹے جو بنے بھی آپ دیکھیں کئی ڈیمز بہ جاتے ہیں پھر یہ کل آرمی چیف نے بڑی ٹھیک بات کی اور میں اگری کرتی ہوں کہ جتنے بھی یہ دریا کے کنارے پہ illegal construction کی جاتی ہے illegal hotels بنائے جاتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو N.O.C. اگر نہیں آپ کی relevant authority دے رہی تو اسی لیے نہیں دے رہی کہ کل کو خدا نہ خاصتہ کوئی سلاب آجے کوئی سبھی miss hap ہوتا ہے natural miss hap اگر کوئی ہوتا ہے تو اس میں کسی disaster کی صورت میں آپ نقصان اٹھائیں گے لیکن اس وقت پیسے کمانے کے لالچ میں لوگ کہتے ہیں اچھا سستی جگہ مل رہی ہے چلو کر لیتے ہیں یا پیسہ کمانے تو کر لیتے ہیں وہ پیسہ کمانے کے چکر میں آپ دیکھیں کہ دریائے سواد کے کنارے پر بھی وہ جو hotel تھا وہ پورے کا پورا بہ گیا پھر یہ کہ بڑی ناکس قسم کی construction بھی کی جاتی ہے سرکاری level پر بھی جو کام ہوتے ہیں اس میں چونکہ اپنی جیب بھرنے میں ہر کوئی اتنا interested ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی عوام کے پاس جو end product جاتی ہے وہ بہت ہی ناکس جاتی ہے کہ ذرا سا جھٹکا لگتے اور وہ بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اس کے بعد جی آخر میں ناظرین بات کرتے ہیں بہت ہی اہم بات ہے جو کرنی بہت ضروری ہے کہ بلاول زرداری بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ ایک خبر چلائی جا رہی تھی پیپلز پارٹی کے میڈیا سل نے بھی اس کو cover کیا پی ڈی ایم کی ہامی جماعتوں کے جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو ہامی صحافی ہیں انہوں نے بھی بڑا اس چیز کو اٹھایا کہ جی بلاول نے تو ایک گھنٹے میں غور کیجئے گا بلاول نے تو ایک گھنٹے میں اقوام متحدہ سے ایک خرب تیس ارب روپے اکٹھے کر لیے امران خان نے تو صرف تین گھنٹوں میں پانچ ارب روپے اکٹھے کی ہیں بلاول نے تو ایک خرب تیس ارب روپے اکٹھے کر لیے یعنی ایک سو تیس ارب جو کہ ایک خرب تیس ارب روپے بنتے ہیں ڈالرز میں اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ ایک سو ساٹھ ملین ڈالرز بنتے ہیں پتہ یہ چلا کہ بلاول کا اس میں کوئی رول نہیں تھا یونائٹڈ نیشنز نے اپنے طور پر مختلف ممالک سے اپیل کی کہ آپ فوری طور پر پاکستان میں اتنی بڑی کلیمٹی آگئی ہے تو آپ اس ڈیزاسٹر سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی ہیلپ کریں جس میں دنیا بھر کے ممالک نے جو رقم پلیج کی ہے جو رقم پاکستان کو ملے گی انشاءاللہ سے لابزدگان کی امداد کیلئے وہ ہے ایک خرب تیس ارب روپے اس میں بلاول کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تو میں صبح بھی میں نے ٹویٹ کی کہ جو کچھ صحافی حضرات کل سے زبدستی یونائٹڈ نیشنز کو بلاول کا ننیال ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ بلاول کی وجہ سے یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کو مل رہی ہے اکنی بڑی نیشن مل رہی ہے اکوام متحدہ کے جانے سے تو اس طرح کے جھوٹ نہ بولیں اکوام متحدہ کے کسی ریپریزنٹیو نے آپ کی بیزتی کر دی تو صرف آپ کی بیزتی نہیں ہوگی وہ پورے پاکستان کی بیزتی ہوگی کیونکہ لوگوں کو فرق تو نہیں پتا کہ کون جنونلی اچھا کام کر رہا ہے سچ بولتا ہے اور کون خیر سے پی ڈی ایم کے کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے یہ کونسٹ پر چلتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی واردات نونلی کی ناظرین یہ پکڑی گئی بڑی شرم کی بات ہے اس حکومت کی کہ مزمل اسلام صاحب جو کہ ایکنومک ایکسپرٹ ہیں اور سابق فائنینشل ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں گزشتہ حکومت کے ان کا یہ کہنا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ بہت سے لوگوں نے شکایت کی تھی کہ ہم کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ نہیں کر پا رہے جو فنڈ خان صاحب نے دے رکھا ہے اس میں ہم نہیں ڈونیٹ کر پا رہے تو پتا یہ چلا کہ خیر سے کریڈٹ کارڈ کمپنی سے چیک کر کے پتا چلا کہ حکومت پاکستان نے بلوک کر رکھی تھی ٹرانزیکشن کی سہولت شرم کریں آپ کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے جو آپ عمران خان کو نیچا دکھانے کیلئے کر رہے ہیں اس سے سلاب زدگان کا نقصان ہو رہے کسی اور کا کچھ نہیں جا رہا آپ پاکستان کی جو مسیبت میں گھرے وے لوگ ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انجلینہ جولی بننے کے چکر میں مریم نواز جو گئی جا کے فوٹو شوٹ کروا کے آ گئیں تو وہاں جب آپ نے امداد ہی کوئی نہیں کی لوگوں کی تو جس خاتون کو آپ نے گلے سے لگایا اور ڈی پی بنا لی کہ جی میں بڑی ہمدرد ہوں عوام کی اس خاتون نے وہ ظاہر بزرگ خاتون ہے انہوں نے اردو پوائنٹ ایک ڈجیٹل میڈیا پلیٹ فرام ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز صرف آئی ہے فوٹو سیشن کروایا اور چلی گئی ہے اس نے کوئی ہمارا احساس نہیں کیا ایک پیسے کی امداد نہیں کی اور جو انٹرویور تھا اردو پوائنٹ کا لڑکا ان کو کہا عزیشان عزیز غلبا ان کو کہا جی ان خاتون نے کہ میں آپ کی ماں کی جگہ ہوں بیٹے میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ ایک پیسے کی مدد نہیں کی شرم آنی چاہیے تو اس لڑکے نے کہا کہ اوروں کو بھی گلے لگایا تھا جو آپ کو لگن کرے اسے مجھے ہی لگا کے تصویر وہ کھینچی ہے نا تو اس خاتون کو انٹرویور نے کہا کہ آپ تو پھر بڑی خوش قسمت ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی خوش قسمت ہوں یہ کوئی میری خوش قسمت ہی نہیں ہے سرائیکی میں ظاہر ہی ساری گفتگو انہوں نے کی لیکن چونکہ سرائیکی پنجابی سے کافی ملتی چلتی ہے تو بہت سے لوگوں کو جسٹ سمجھ آگئی گفتگو کی کہ کیا کی گئی اس کے بعد اگلے ہی دن ان خاتون کو زبردستی ڈھونڈا گیا ان کو راشن کے تھیلے پکڑائے گئے اور زبردستی ایک ویڈیو بنوائی گئی نونلی کی جانب سے کہ اب آپ مریم نواز کا شکریہ ادا کریں کہ وہ تو راشن دیکھے گئی ہے میں تو ایسی ہی کہہ رہی تھی اور ہمیں تو سب کچھ ملے تو پکڑے پھر یہ یہاں سے گئے کہ ان خاتون کا لباس اور تھا اگلے دن اور پھر لوگوں نے کہا کہ جس لباس میں انہوں نے مریم نواز کے ساتھ ان کی پکچر ہے ان خاتون کی اور اسی لباس میں کالے لباس میں انہوں نے شکایت بھی کی مریم نواز کے حوالے سے اگلے دن ان کا لباس اور ہے تو اگلے دن اب آپ زبردستی ان کو ڈھونڈ کے راشن کا تھیلہ پکڑا کے اپنی بیزتی کبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بارہ جی 99% ہمارا جو میڈیا تھا اس نے امران خان کی ٹیلی تھون کو کبر نہیں کیا جو کہ پورے پاکستان میں ڈسٹیبیوٹ ہونا تھا پیسہ اور ہونا ہے انشاءاللہ تعالی لیکن مریم نواز کے اس ٹور کی تشہیر کی شوکت ترین اور محسن لغاری پنجاب کے فائننس منسٹر ان کی جو آڈیو لیک اور ٹکڑے جوڑ جوڑ کے اور ٹوٹے جوڑ کے جو انہوں نے آڈیو بنائی اس پہ سارا فوکس تھا سارے پروگرامز اس پہ ہو رہے تھے اور میں حیران تھی کہ ہمارے میڈیا کا فوکس کس چیز پہ گئے میڈیا تو کل تک امران خان کو کہتا تھا کہ آپ جلسے نہ کریں جہلم کا جلسہ جب چار دن پہلے امران خان نے کیا تو میڈیا اور کئی جرنلس بہت بہت بار بند کر مشورے دے رہے تھے کہ آپ امران خان صاحب جلسوں کا ٹائم نہیں ہے آپ سیاست نہ کریں اس وقت سلاف زدگان کی مدد کریں تو اس جلسے میں بھی امران خان نے لوگوں سے اپیل کی اور کہا کہ میں پرسوں یعنی سوار والے دن کروں گا ٹیلیتھون اور اس کے بعد جس دس طریقے سے پاکستانی عوام نے ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانی زمبر خصوص جو تعاون کیا سلاف زدگان کی امداد کیلئے اور کہا کہ ہم امران خان پہ اتبار کر کے پیسہ دے رہے ہیں تو شرم نہیں آئی وہ اتنا ڈر گئے اتنا خوف تھا ان کو امران خان کی مقبولیت کا کہ انہوں نے زیادہ تر چینلز کو روک دیا کہ آپ نے وہ ٹیلیتھون دکھانی نہیں اور آفرین ہے ان چینلز پر جو رک بھی گئے جب آپ کو سلاف زدگان کی کوئی پرواہ نہیں ہے چھوڑ دیں آپ نے قبر میں جانا ہے تو اپنے عمال کا حساب دینا ہے یہ قبر میں آپ کو بچا نہیں سکتے یہ لوگ جو آج آپ کو حکم دے کے ان کے اقتدار سے نہیں دریں آپ اپنا کامیوانداری سے کریں رازق اللہ کی ذات ہے یہ نہیں ہے اور یہی خان صاحب نے مجھے کہا تھا جب مجھے آفر کیا گیا تھا انپورٹیڈ حکومت کے آنے سے دو دن پہلی ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی انشاءاللہ بے ملقات ہوگی آپ سے پاکستان زندہ وار